کراچی سے آپ کو ہم خبر دیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا حافظ نعیم الرحمن سے ٹیلیفونک رابطہ آج تین بجے حکومت سندھ اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ہوں گے کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے حافظ نعیم الرحمن سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے سوال اس مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون تلت حسین سے تلت حسین بتائیے ٹیلیفونک رابطے میں کیا گفتگو ہوئی جی بلکل یہ جو پیفت پارٹی کی جانب سے کالا قانون جو پاس کیا گیا سندھ اسمبلی سے اس حوال سے جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے میل گیر پر آج پندرہ روز ہو گئے ہیں دھردہ دیا ہوا ہے کہ اس قانون کو واپس لیے جائے اس حوالے سے سبائی وزیر جو بلدیات ہیں ناصر حسین شاہ انہوں نے امیز جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان سے رابطہ کیا آج دونوں طرف سے جو کمیٹیاں ہیں وہ بیٹھیں گی ان مذاکرات میں جماعت اسلامی کی طرف سے ڈکٹر اسامہ رضی ہوں گے مسلم پرویز سیفودین ایڈوکریز اور عبدالرشید ایم پیے ہوں گے جبکہ حکومتی جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان میں ناصر حسین شاہ ہوں گے مرکبہ وہاب ہوں گے وکار مہدی ہوں گے اور تاج حیدر ہوں گے تو آج تین بجے ان کا سندھ اسمبلی کے اندر ہی انہوں نے اس حوالے سے ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں دھرنا ختم کرانے کے حوالے سے جو جماعت اسلامی ان کے مطالبات جو ہیں وہ سنے جائیں گے پاکستان پیس پارٹی اس ان کا برگوھر خوص کرے گی اور انہیں یقین دلائے گی اس کالے قانون کے حوالے سے جس کو جماعت اسلام نے کالے قانون کا نام دیا جو بلدیاتی قانون جو پاس ہو اس حوالے سے تو آج مذاقرات ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاقرات ہوتے کیا ہے کیونکہ حافظ نیم و رحمان نے ابھی پریس کانفرس سے جو میڈیا سے بات کی اس میں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو ذاتی نہیں ہے یہ کراچی کی عوام کے مطالبات ہیں کراچی کے لیے مطالبات ہیں اور ہمارے جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے تو ہم دھرنا جو ہے وہ ختم کریں گے اگر نہیں کیے جائیں گے تو دھرنا جو ہے وہ جاری جائے گا اور اس کا دائرہ کار جو وہ مزید وسیق لیا جائے گا جی بہت شکریہ تعالیٰ حسین آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا